سلام علیکم کیسے ہیں آپ سبی لوگ ویلکم بیک تو مائی چینل میں ہوں غلق شاقیل اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں دال موڑ گھر میں کیسے بنائیں کیونکہ آج کل موسم جو ہے نا وہ تھوڑا رینی رینی ہو رہا مطلب بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میں اپنے آپ مطلب اپنے ہاتھوں سے میں کیسے بناتی ہوں دال موڑ اپنے گھر میں تھوڑی 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 چیزوں سے وہ کیسے بنتی ہے بہت آسان بہت یمی یہ کھانے میں بہت زیادہ اس کو آپ ایک بات ضرور ٹرائی کرنا اور اسٹیپ بہ اسٹیپ پورا ویڈیو دیکھنا تاکہ آپ لوگ اس کو اچھے سے بنا سکو اس میں کوئی بھی چیز مطلب آپ کی مس نہ ہو کوئی بھی چیز کیونکہ اگر آپ نے تھوڑا سا بھی مس کیا تو پورا فول ویڈیو دیکھنا ہے اینٹاگ اور کیسی بنی ہے لاسٹ میں اس کو ریویو بھی میں آپ کو دلواؤں گی دوسرا مطلب اپنے گھر میں امی کو کھلاوں گی یا مطلب گھر میں کسی کو بھی کھلا کر کے آپ کو ہم دلواتے ہیں ریویو بھی دلوائیں گے ٹھیک ہے کیسا بنا ہے اور کیسا نہیں کیا چیز کی کمی ہے کیا نہیں لیکن ویسے میں بہت دال مور بہت مست بناتی ہوں میں نے پچھلی سال میں نے بنائی تھی اس کے بعد میں نے نہیں ٹرائی کیا کیونکہ پچھلی سال بہت زیادہ بارش کا موسم ہوا تھا تو وہ بھی میں نے تب ہی میں نے اس کو بنائیا تھا اور اب کی بہت زیادہ مطلب بندی نہیں ہوتی کہیں جانا نہیں ہو پاتا کہیں بھی مطلب کہیں بھی نہیں جانا ہو پاتا اسی وجہ سے میں نے سوچا چلو بھائی بنا لیتے ہیں بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بہت اچھے لگتا ہے ڈال موڈ مطلب ہیلڈی رہت گئے گھر میں تو آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہو سب سے بڑی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے کتنا صاف ہے کتنا اپنے آپ نے چیزیں برطن ہاتھ سب کچھ صاف سترا اور اس کے بعد مطلب فل مطلب آپ یہ سمجھ لو سیٹسفائیڈ ہو آپ اس چیز کو کھانے کے لئے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنا جائے اس لئے تو باہر کی چیزیں مطلب جتنا زیادہ آپ اوائیڈ کرو اتنا اچھا ہے کیونکہ باہر کی چیزوں سے آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں بہت زیادہ اسی وجہ سے میں یہ بولتی ہوں کہ گھر کی چیزیں یوز کرو ٹھیک ہے تو چلو بھائی میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے بناتے ہیں اور وہ کیسی لگتی ہے بننے کے بعد کیسی آپ کو کھانے میں لگے گی ٹھیک ہے تو چلو لیٹس گو گائز میں آپ کو سب سے پہلا جو انگریڈینس ہے ہماری ڈال موڈ کا وہ ہے یہ چوڑا ٹھیک ہے اور یہ ہے چنا جس کو میں نے گھر میں اپنے ہاتھوں سے ساف کیا ہے اور اس کو میں نے فولڈنے کی کوشش کی نہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا پاورڈر ہو گیا لیکن کوئی بات نہیں چلتا ہے تو اور یہ دیکھیں تھوڑے سے بادام ہیں اور یہ ہے ناریل یہ ہے دالموٹ میں اور یہ ہے مون فلی مون فلی کے دانی اور یہ ہے کری پتہ یہ بہت اچھا ٹیسٹ لاتا ہے اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت 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 یمی ہوتا ہے دالموٹ میں اس لئے ان ساری چیزوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے اور وہ بخوبی اپنے رول کو نبھاتے اس لئے میں یہ ساری چیزیں دالموٹ میں ڈالتی ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ پھر سے دیکھو یہ چوڑا چنا بادام تھوڑا سے اناریل اور یہ ہے تالمخانے اور یہ مومفلی اور یہ کری پتہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں باقی میں جو مسالے پڑھتے وہ میں آپ کو دیکھاؤں گی فیلال یہ دیکھ لو ٹھیک ہے سو اب چلتے ہیں بڑھانے کی طرف کیسے بناتے ہیں سو بادام کو اس کو درائی روست نہیں کروں گی میں تھوڑا سا فرائی کروں گی ہلکا سو ڈال کر کے زیادہ نہیں اور یہ مومفلی ہے ہماری اس کو بھی فرائی کرنا ہے تو یہ بھی فرائی کریں گے اور تالمخ کھانے بھی ساری چیزیں فرائی کرتے تو پہلے دیکھتے کیسے کیسے سٹیپ فرائی ہو جائے اس کا محشہ سارا ختم ہو جائے تب آپ اس کو نکال لیجئے بادام یہ ساری چیزیں آپ کو فرائی کرنی ہے اور جو ہمارا چنہ ہے اس کو میں ڈرائی روست کروں گی کیونکہ کیا اس میں فرائی نہیں کرنا ہے مجھے اگر میں کچھی ڈال لیتی چنے کی تو اس کو اچھے سے فرائی کرتی اس کو پہلے فرائی کرتی اس کے بعد میں ڈال دی لیکن میں چنے لیے اس لئے اس کو ڈرائی روست کروں گی تو اب میں ڈال دیا ہے مطلب ناریل ناریل کو بھی اچھے سے فرائی کر دیں گے ناریل جب میں نے فرائی کر لی اس چانہ ڈال ڈرائی روست کرنا ہے پھر اس کے بعد میں گھی ڈال گھی ڈال آپ چاہے تیل ڈال آپ کی مرضی ٹھیک ہے پھر میں اس میں سونف ڈال کری پتہ ڈال کری پتہ ہلکا سا مطلب اچھے سفرائی ہو گیا اس کے بعد میں اس میں ہلدی ڈال چورے کو مکس کرنا ہے کیونکہ میں نے جو تیل میں مسائلہ ڈال ہے وہ اچھے سے ہو جانا چھئی ہے اس لیے پھر اس کے بعد سارے جو میں مسائلہ فرائی کیا تھے مطلب بادام اور مطلب جو بھی چیز ساری چیز میں ڈال دی ناریل اور مومپھیلی اور ساری چیز میں ڈال دی دیکھ لیجے آپ لوگ کتنی مسائلہ دکھ رہی ہے ہماری دال مومپ ایک نمبر دکھ رہی ہے اور بہت مسائلہ بنی ہے کیونکہ میری امی نے ریویو دی دیا ہے کتنی مسائلہ بنی ہے آگے ویڈیو میں ہے آپ لوگ دیکھ لیجے گا اور ہاں اس کو ایر ٹائٹ ڈببے میں ہی رکھے گا کیونکہ یہ آپ لانگ ٹائم چلے گا یہ میری دال موڈ ہو گئی ہے اور بہت یمی بنی اچھی ہے نہیں اچھی میں نے کہا کسی نہ کسی کو کھلاؤ گی اور پھر دیکھ رہا ہوگا یمی بہت مست بنی یہ بہت زیادہ زبردست آپ لوگ ضرور ٹائی کرنا ٹھیک ہے اور چلو امی کو کھلاتے ہیں اور وہ ہی آپ بتائیں کی کیسی بنی ٹھیک ہے چلو چلو بھائی چلتے ہیں سو امی ابھی ہم نے بنائی دال موڈ تو آپ کو ٹرائی کرنا ہے کیسی بنی یہ کیسی نہیں سچی سچی والے ریویو دینا ٹھیک ہے بڑیا پکا میری مینا سفر ہو گئی میری امی کی طبیعت خراب ہے سب لوگ دعا کری کہ ہماری خی ہو جائے تو اس ہی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں جب تک اللہ حافظ دعا میاز رکھے گا بائی اللہ حافظ